کینڈیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پورا سرار حالات میں ماری جانے والی بہادر بلوچ کومپرس کارکون قریمہ بلوچ کی بہادر والدہ اپنی بیٹی کی موت کا سن کر بھی عشق بات نہیں ہوئی اور کہتی ہیں کہ اگر میں روئی تو میری بیٹی کو اس کا دکھ ہوگا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کی سابق چیر پرسن 35 سالہ قریمہ کی والدہ جمیلہ بلوچ کا قرب ہر ماہ بخوبی سمجھ سکتی ہے ان کی بیٹی کی ٹورنٹو شہر میں اچانک اور پورا سرار موت کی خبر پوری دنیا میں زیر بہت سے اور انسانی حقوق کے کارکونان اس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں جمیلہ بلوچ کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کریمہ کو کبھی بھی جلہ وطنی کی زندگی پسند نہیں تھی میری بیٹی کو بلوچستان کے پہاڑوں راستوں گری محلوں درختوں اور خجور کے باغاز سے عشق تھا کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی ان کے بارے میں بات کرتی تھی مجھ سے کہتی تھی کہ میں ان فضاؤں اور نظاروں کو اس کا سلام پیش کروں وہ جب بھی فون کرتی تو اپنے سارے پڑوسیوں کو نام لے لے کر ان کا حال پوچھتی جمیلہ بلوچ نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے سات آسمان پھینکتی ہیں مگر میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے کیونکہ میری بیٹی نے سوچ سمجھ کر اس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ صرف اپنے لیے ہی زندہ نہیں تھی بلکہ وہ کئی بلوچ لاپتہ نوجوانوں کی رہائی کی جنگ لڑے ہی تھی قریمہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ اب میری باقی ماندہ زندگی اپنی بیٹی کی یادوں کے سہارے ہی گزرے گی میں نومبر سن 2015 کی وہ شام کبھی نہیں بھول سکتی جب میں مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو وہ دوڑ کر آئی اور اس نے سر میری گود میں رکھ دیا مجھ سے کہنے لگی کہ میں بہت دور جا رہی ہوں جس پر میں نے اس کے سر کو سہلایا اور پوچھا کہ میں قربان جاؤں کہاں جا رہی ہوں اپنی ماں اور اپنے علاقے کو کیوں چھوڑ کر جا رہی ہوں تمہیں تو کبھی بھی باہر رہنا پسند نہیں تھا اس پر قریمہ نے کہا کہ یہ تنظیم کا فیصلہ ہے جمیلہ نے بتایا کہ میں اس وقت چپ ہو گئی تھی کیونکہ کچھ سال پہلے بھی اس کا ویزہ آیا تھا مگر وہ باہر نہیں گئی تھی وہ کہتی تھی کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں مگر مجھ میں اتنی حمد نہیں کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ جب جمیلہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے ائرپورٹ گئیں تو وہاں انہوں نے بلوچی زبان میں کچھ اشار پڑے جن میں اپنے ملک سے محبت اور اس کی خوبصورتی کا اظہار کیا گیا تھا اس پر اس نے مجھے کہا کہ مان یہ شیر کیوں پڑھ رہی ہو یہ شیر مجھے جانے سے روک دیں گے جمیلہ کا کہنا تھا کہ میں نے بیٹی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا اور پھر اپنا مقصد پورا کر کے جلد واپس آنا اس موقع پر میری آنکھیں نم ہو چکی تھی مگر میں نہیں شاہتی تھی کہ کریمہ میری آنکھوں میں نمی دیکھے اور کینیڈا جانے کا ارادہ ترک کر دی اس لئے اس سے نظریں بچا گئے کاش اس وقت ایسا نہ کرتی تو شاید وہ ٹورنٹو نہ جاتی اور موت کا شکار نہ ہوتی جمیلہ بلوج کا کہنا ہے کہ بچپن سے ہی جب بھی کریمہ کی شادی کی بات ہوتی تو میں ڈر جاتی تھی کہ یہ مجھ سے دور چلی جائے گی مگر پھر بھی اس کی شادی بھرپور طریقے سے مقامی رسورواج سے کرنے کا شوق تھا مگر افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکتی وہ جب کینیڈا چلی گئی تو اس وقت حمل حیدر کا رشتہ آئے گا حمل کے گھر والوں سے ہمارے تعلقات تھے وہ بھی باہر ہی ہوتا تھا کریمہ کے بھائی اور والد اس رشتے پر متفق تھے جس کی وجہ سے میں نے رشتہ دے دیا اور ان کی کینیڈا میں ہی شادی ہو گئی دوسری طرف کریمہ کے خواہد حیدر بلوج کا کہنا ہے کہ زمانہ تعلوی علمی کے دوران میں بھی بلوج سورنٹس آرگنیزیشن میں شامل تھا زمانہ تعلوی علمی کے بعد میرا ٹھکانہ یورپ ٹھہرا جب کریمہ کینیڈا آئی اور میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی بہادری جرت اور شخصیت نے مجھے بے انتہا متاثر کیا اور میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں کریمہ کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا حمل کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی کریمہ کو پریشان نہیں دیکھا در حقیقت وہ ہمت اور حوصلے کا بلند پہاڑ تھی سوشل میڈیا پر بھی اس کو دھمکیں ملتی تھیں مگر میں نے اس کو کبھی بھی پریشان نہیں دیکھا تھا حمل حیدر کا کہنا ہے کہ اس دوران ایک مرتبہ کریمہ کی درخواست کی سامات تھی سامات سے چند منٹ پہلے پتا چلا کہ کریمہ بلوش کے لاپتہ مامو کی مسک شدہ لاش دریافت ہوئی اس موقع پر کریمہ بلوش کی وقیل نے کہا کہ یہ تو بہت افسوسناک ہے اگر کریمہ بلوش چاہے تو اگلی تاریخ لی جا سکتے ہیں مگر کریمہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں تاریخ لینے کی ضرورت نہیں حمل کا کہنا تھا کہ کریمہ کے کئی ساتھ ہی لاپتہ ہوئے وہ ان کے لیے جدوجہد کے ساتھ ساتھ ایکنومکس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اب وہ بلوش ٹوڈنس آرگنیزیشن سے فارق ہو چکی تھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب جلد ہی بلوش نیشنل موومنٹ میں شمولت اختیار کر کے جدوجہد کو چاری رکھیں گے مگر اس کو محلت نہیں ملی حمل کہتی ہے کہ ہماری شادی شدہ زندگی انتہائی شاندار گزر رہی تھی میں اس وقوع سے ایک ہفتہ قبل ہی برطانیہ سے کینیڈا پہنچ کر اپنا کرنٹینہ کا وقت گزار رہا تھا بیس دسمبر کو کریمہ ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا تھا کہ جلد ہی واپس آ جائے گی جب وہ تین چار گھنٹے تک واپس نہیں آئی تو رابطہ کیا اور رابطہ بھی ممکن نہ ہو سکا تو پولیس کو بتایا جس کے دوسرے دن پولیس نے اس کی لاش برامد ہونے کی اطلاع دی حمل کہتی ہیں کہ ٹورنٹو میں پولیس بڑی باریک بینی سے تفتیش کر رہی ہے ہم بھی پولیس سے پورا تعبن کر رہے ہیں قریمہ کی سب سے چھوٹی بہن ماہ گنگ کا کہنا ہے کہ میرا عملی طور پر قریمہ کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں مگر جب وہ جلسے جلوس میں جاتی تو میں صرف اس کی حفاظت کیلئے اس کے ساتھ جائے کرتی تھی جب لاتی چارج ہوتا یا آنسو گئے سپنگ کی جاتی تو اس وقت میں صرف پاگلوں کی طرح اسی کو تلاش کر رہی ہوتی تھی کہ کہیں میری بہن کو نقصان نہ پہنچائے ماہ گنگ کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تھی اور مجھے اپنی بیٹی ہی کہہ کرتی تھی جبکہ میں اس کو لٹل مام کہتی تھی میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا تھا کہ لٹل مام تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہمارے گھر اتنے مہمان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے ان سب کے سامنے بہادر بننا ہے مگر میرا دل رو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ صبح جب میں نے اپنی ماں کو بہن کی موت کا بتایا تو مجھ پر حیرت کے بہار ٹوٹ پڑے کیونکہ انہوں نے یہ عربناک خبر سننے کے باوجود خاموشی سے وضو کیا نماز پر ہی دعا مانگی اور اس کے بعد ہمارے گھر مہمانوں کی آمد شروع ہو ماہ گنگ کا کہنا ہے کہ اب تو میں بڑے حوصلے سے لٹل مام کی جدائی کو برداشت کر رہی ہوں کہ مہمان آ رہے ہیں مگر مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی باقی زندگی اپنی لٹل مام کے با غیر کس طرح گزاروں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا